ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ پانی پینے کے متعلق نا یہ ہر آدمی اپنے مند میں ایک رائے رکھتا ہے کہ مجھے اتنا پانی پینے چاہیے اور وہ اسی میں لگا ہوا ہے جا جائے کم سے نقصان ہوتا رہے اور بعض آدمی تو اتنا کم پانی پیتے ہیں کہ جس سے جسم کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی یہ آدمی بھی اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے اور بعض سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ کتنا پانی پینے چاہیے اس کا آسان جواب تو یہ ہے کہ جسم جتنا پانی مانگتا ہے اس کے جتنی ضرورت ہے اسے پینا چاہیے اور بعض لوگ نا اپنے جسم کو زیادہ پانی کا خود عادی بنا لیتے ہیں اور وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جی روزانہ بیس لیٹر پانی پیتے ہیں پہ پوچھا جا بے کیوں پانی پیتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اسے ہمارے گردے جو نا یہ صاف رہتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں اللہ کے بندوں تو تمہارے گردوں کے اندر کوئی شاپر پھسے ہوتے ہیں کہ اتنا زیادہ پانی پیتے رہتے ہیں یہی بجا ہوتی ہے کہ جسم کو پانی کا اتنا عادی بنا دیا جاتا ہے کہ ادھر پانی پیا ادھر پشاپ کرنا ان کا معامل بن جاتا ہے اور وہ اس بات پر خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ سفید پشاپ آ رہا ہے پانی زیادہ اور وہ کہتے ہیں نہیں پشاپ کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں پشاپ بلکہ صاف آتا ہے یہ نہیں سمجھتے کہ گردے جتنا زیادہ سیکریشن کریں گے اس پانی کو نکالنے کے لئے جتنی زیادہ وہ محنت کریں گے کام کریں گے وہ اتنے ہی تھک جائیں گے تھک کر بیمار ہو جائیں گے اور بیمار گردوں سے اگر ہم کام لیں گے تو وہ گردے مردہ ہونے لگیں گے اور پانی پینے سے یہ پانی پینے سے یہ جو اس سے پیدا ہونے والی تھندک ہوتی ہے یہ تھندک سے بھی آسحاب جو ہوتا ہے یہ کمزور ہونے لگ جاتے ہیں آسحاب میں سوزش پیدا ہو جائے گی پھر دھرے 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 ایسا ہوگا کہ آسحابی کمزوری بار بار پشابانہ تھکاوٹ بے چینی دردیں بے خوابی یہ پیدا ہو جائے گی چرچرہ پن پیدا ہو جائے گا لڑائی جھگڑا کرتا رہے گا اور یہ جو جسم ہوتا ہے نا یہ سکنا شروع ہو جائے گا آنکھوں نگاہیں کمزور ہو جائیں گی آنکھیں اندر کو دھس جائیں گی اور یہ جو بلڑ پشار ہوتا ہے نا یہ لو ہونا شروع ہو جائے گا یعنی پانی کی کسرت سے جسم کی جو مطلوبہ حرارت ہوتی ہے یعنی جتنی ضرورت ہوتی ہے نا حرارت کی بدن کو وہ بھی کم ہو جاتی ہے جس سے جسم جو ہوتا ہے نا بیماریوں کو گڑ بن جاتا ہے اور کسی آدمی میں اس جیسی اگر علامات پیدا ہو جائیں تو اس کا ذرا طریقہ سننے علاج سننے پھر میں اگلی بات بھی کرتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ تو ایسے حالت میں انسان پانی کم کر دے اور پھر ایسا کریں کہ دو کپ پانی کے اندر نا یہ دارچینی اور یہ لانگ یہ اتنا سا ٹکڑا ہو یعنی ایک انچ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اتنا سا ٹکڑا ہو دارچینی ہو اور تین ادد لانگ ڈال لیں اور اس کو اوبالیں جب ایک کپ رہ جائے تو اب اس میں حسبیزہ کا آپ نے چینی بھی ملانی نہیں ہے اور یہ جو نمک ہوتا ہے ایک چھٹکی نمک کی بھی آپ نے اس میں ملانی نہیں ہے اسی طرح یہ کہوہ بنا کریں دن میں تین چار مرتبہ یہ پیا کریں انشاءاللہ پیاس بھی کم ہو جائے گی انشاءاللہ یہ جو پیاس ہوتی نہیں یہ پیاس بھی کم ہو جائے گا اور بیماری ہے جو ہوتی ہے یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اچھا نہارمو یہ پانی ہر گج نہیں پینا چاہیے یہ بات یاد رکھ لیں نہارمو بعض لوگ کہتے ہیں یہ پینے سے پزنی جسم میں کیا ہوتا ہے بڑی بڑی اس کے فضائل سناتے ہیں کتر نہیں پینا چاہیے پانی ورنہ یہ جو جسم کا تمپریچر ہوتا نا یہ کم ہو کر جسم کا نظام جو ہے نا یہ تھنڈا کی وجہ سے سست ہو جائے گا یہ آج ہی کی بات ہے کہ میرے ایک شاگردین ڈکٹر موسن صاحب انہوں نے صبح صبح اٹھ گنا دو گلاس پانی پی لیا اور فوراں ان کا جسم تھنڈا ہو گیا سست ہو گیا سن ہو گیا اور وہ لیٹ گئی اکدم تو مجھے انہوں نے فوراں فون کیا یعنی میں اپنے گھر میں تھا فون کیا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میں نے کہا کیا کیا کہ تہا پانی پیئے میں نے فوراں ان کو کہا کہ فنا فنا دوائی ہے گرم دوائی ہے اٹھا کے نا اسے استعمال کریں تو آدھا پونہ گھنٹے لگنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے لیکن طبیعت میں اثر آدھے دن تک موجود رہا تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب اگر ہم پانی نہیں پییں گے تو ہمارا پشاب پیلا آتا ہے یعنی پشاب یعنی پشاب کو سفید کرنے کے چکر میں پانی پی رہے ہوتے ہیں پھر پشاب پیلا میں کہتا ہوں بھائی آپ نے پشاب بیچنا ہے بس سفید ہو تو بک جائے گا اور پیلا ہو تو نہیں بکے گا اللہ کے بندو آپ کو اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو پشاب جس رنگ کبھی آ رہا ہے آپ کو فکر نہیں کرنے چاہیے دراصل نا لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ پیلا پشاب جو ہے نا یہ بیماری کی نشانی ہے اور سفید پشاب جو ہے یہ صیحت کی نشانی ہے اس لیے وہ پشاب کو سفید کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو پانی پی پی کرنا بیماری لگا لیتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ پشاب کا جو اثر رنگ ہوتا ہے نا وہ ہلکا پیلا ہوتا ہے ہلکا پیلا ہوتا ہے اس میں جلڑ نہیں ہوتی پشاب نے اندر سے نکلنا ہے ایک تو بدن کے اندر جو ہرارت ہوتی ہے اس کے وجہ سے پیلا ہوتا ہے پھر رسوبات اس نے لے کے آنی ہوتی ہیں تو اس کا رنگ ہلکا پیلا ہوتا ہے اگر سفید پشاب بار بار آپ کو آ رہا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں لے کے آ رہا دیکھیں نا یہ سمجھیں کہ وہ بیماری ہے ایک بات اور بھی نشین رکھ لیں کہ سفر میں حضر میں یہ خوراک اور محول کی وجہ سے یہ پشاب کا جو رنگ ہوتا ہے یہ ہلکا پھلکا بدلتا رہتا ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی بیماری یا تکلیف نہیں ہے تو رنگت کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے پشاب کو دیکھ کر یہ پانی کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے ورنہ اچھی بلی سیت بھی انسان کی خراب ہو جائے گی اور اگر ایسا آدمی جس کو پشاب میں جلن ہو رہی ہے یا گہرا سرخی مائل اسے پشاب آ رہا ہے پیاس بھی اسے زیادہ لگ رہی ہے تو اس کو لازمان پانی پینا چاہیے ورنہ نقصان ہو جائے گا خون گاڑا ہو جائے گا جس سے دل کے اور دیگر جو امراض ہوتے ہیں یہ امراض بھی پیدا ہو جائیں گے اور گلینڈز یہ متورم ہو سکتے ہیں جسمانی حرارت یہ بڑھ سکتی ہے گردے خراب ہو سکتے ہیں ہاتھ پاؤں اس کے اندر بھی سو جانا سکتی ہے یہ مسئل جو ہوتے ہیں یہ اکڑ سکتے ہیں آنکھوں کے اردگردی جو ہلکے ہوتے ہیں یہ بھی آ سکتے ہیں آنکھیں متورم بھی ہو سکتی ہیں نیند بے قیدہ بھی ہو سکتی ہے ایسی صورت میں نہار مو پانی بھی پینا پڑے تو تب بھی پی سکتے ہیں بلکہ اچھا ہے بس صرف اتنا خیار رکھیں کہ پانی صرف اتنا پینا ہے کہ جس سے پیاس بج جائے یہ نہیں کہ پیڑ بھر بھر کے پانی پیئیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کسی آدمی کا پشاپ جو ہوتا ہے وہ پیلا سرکی مہل ہو اور اس میں جلن نہ ہو تو میں ایک کہوہ بتا رہا ہوں یہ کہوہ بنا کر پیئے انشاءاللہ طلعہ بیماری جو بھی ہوگی وہ بھاگ جائے گی اور پشاپ کی رنگت بھی اپنی اصلی حالت پر آ جائے گی یہ کہوے کرنے اس کا سماعت فرمالیں کہ دو کپو پانی میں آپ نے اجوائن دیسی اور تیز بات سند یہ آپ نے دو دو چھٹکی ڈال کے اسے آپ نے پکانا ہے جب ایک کپ رہ جائے تو حسب رضاکہ مٹھا اور یہ نمک بھی آپ نے ملانے نہ ہے یہ ایک چھٹکی نمک جو ہوتی ہے یہ ملانے نہ ہے اسی طرح دن میں تین چار مرتبہ پیا کریں یہ نسخہ یہاں پر ختم ہو گیا اب ایک اور میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے پشاپ میں جلن ہو کسی کے پشاپ کے اندر نہ جلن ہو اور پیلا بھی ہو تو پھر یہ جو کعوہ اب بتا رہا ہوں یہ کعوہ بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ بیماری کوئی بھی ہوگی نہ دور ہو جائے گی کعوے کنسخہ سمات فرمالیں کہ غلاب کے پھول ایک چھٹکی یعنی دس بارہ پتے آ جاتے ہیں ایک چھٹکی کے اندر تو یہ غلاب کے پھول ہونے چاہیے یہ خوچک لے لیں یا تازہ لیں جیسے بھی ہو تو بس یہ اتنے لینے اور یہ جو چھوٹی علاچی ہے یہ ایک عدد چھوٹی علاچی لینی ہے اور یہ جو سبز دھنیا ہے اس کے آپ نے دس پتے لینے ہیں اسی طرح دو کپ پانی میں اسے پکانا ہے اور یعنی ایک کپ رہ جائے تو حسبت جا کا چینی ڈال لینی ہے لیکن نمک اس میں ہر گز نہیں ڈالنا بس یہ آپ نے دن میں تین چار مرتبہ اس کو پیتے رہنا ہے تو انشاءاللہ تولہ یہ ساری بیماری جسے دور پانک جائیں گی باقی رہی بات یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانے کے بعد اور کھانے سے پہلے پانی پینے کا مسئلہ لوگ پڑھ نہیں حدیث سے سناتے رہتے ہیں بھائی کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے اس سلسلے کے اندر تو میں آپ کے یہ گزارچ کرتا ہوں کہ ضرورت ہے تو پانی پینے ہے ایسا نوکہ لکمہ اٹکا ہو اور آپ کہیں حکیم صاحب کہہ رہے ہیں پانی نہیں پینا بندہ مر جائے ضرورت ہے تو اس کو پی لنے چاہئے اور جو حکمہ حضرات یہ کہتے نا کہ کھانے کے بعد پانی سے رکھتے ہیں کہ پانی نہیں پینا چاہئے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پانی سے میدہ تھنڈا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے میدہ سنت ہو جاتا ہے اور غزہ حضب نہیں ہو پاتی اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہئے باقی پانی جو ہے نا تازہ پینا چاہئے نہ زیادہ تھنڈا ہونا چاہئے نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے اور دھوپ میں گرم کیا ہوا پانی بہت خطرناک ہوتا ہے یہ پانی پینا بھی نہیں چاہیے اسے وضو بھی نہیں کرنا چاہیے نہ ہی اسے نہانا چاہیے یہ کینسر کا سبب منتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ کے گرم کیا ہوا پانی سے نہانے سے بھی منع فرمایا ہے اللہ تعالی مجھے بھی آپ کے بھی اور تمام امت مسلمہ کو شفاہ کامل آجرہ مستقل مستمر آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ